اسلام علیکم 3 کلاس یونٹ 5 کی ریڈنگ کر رہے تھے ہم لوگ آف ریڈنگ ہم نے اس کی کر لی تھی تو ہم نے اسے ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں اپنا یونٹ 5 کے دو پیجز دیکھے تھے ہم نے فرس ٹو پیجز دیکھے تھے اس چپٹر کے تو اس کا تھرڈ پیج ہے اس پہ دو پکچرز بنی ہوئی ہیں جیسے ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ آنیملز کی تھروک ایسے سیڈز جو ہے وہ سکٹرٹ کرتے ہیں یہ جگہ سے دوسری جگہ کیسے پہنچتے ہیں تو یہاں پر ہے کہ سیڈز کین بھی کیریڈ بائی وارٹر پانی ہے کوئی ندیوہ غیرہ ہو سکتی ہے کوئی نہر ہو سکتی ہے پانی کا کوئی بھی جوہر ہو سکتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ بیج گر گئے ہیں کسی بھی ذریعے سے اور پانی ان کو بہاگ ہے کہیں دور لے جاتا ہے یہ جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں بیج اور پھر وہاں پہ پودا اگاتا ہے جہاں پہ جا کے بیج پہنچا ہے اس کے بعد دوسری سائیڈ پہ فارمر کلیکٹس سیڈز اینڈ پلانٹس دامین دا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فارمر جو کسان ہوتے ہیں وہ خود بیجوں کو اکٹھا کریں ٹھیک ہے اور پھر ان کو زمین میں بھو دیں اچھا اب نیچے لکھا ہے کہ سیڈ اس طرح بھی دفن ہو سکتے ہیں زمین کے اندر بھوئے جا سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کچھ جانوار ہیں جیسے کہ آپ کو یہاں پہ ایکزمبل سامنے آپ کو پکچر نظر آرہی ہے ریڈ کی اس طرح کی انیملز کیا کرتے ہیں کہ اپنی خوراگ کو سٹور کر کے رکھتے ہیں لیٹر یوز کے لیے کہ بعد میں ہم اس خوراگ کو کھائیں گے یا اس کو یوز کریں گے ٹھیک ہے تو وہ اس اناج کو یا ان بیجوں کو جو ہے وہ اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں اور زمین میں جو ہے وہ اس طرح سے ان کی وجہ سے بھی دفن ہو جاتے ہیں وہ بیجوں پھر جب زمین میں چلے گئے ہیں اور وہاں سے پھر پودا نکلاتا ہے اس کے بعد اسی پیج کے نیچے پوائنٹ ہے جرمنیشن کا پودا اگتا کیسے ہیں سیرز یوزلی ہے وہ ہارڈ کورنگ جو بیج ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کسی بھی فروٹ کا کسی بھی ویجٹیبل کا آپ نے سیر دیکھا ہوگا تو وہ ہارڈ ہوتا ہے اس کی اوپر والی سکن ہوتی ہے وہ ہارڈ ہوتی ہے انسائیڈ ایچ سیرز ہر بیج کے اندر there is a baby plant ایک چھوٹا سا پودا ہوتا ہے when a seed is put into the soil جب اس بیج کو ہم زمین میں لگا دیتے ہیں and gets enough water sunlight and air یعنی اس کو جتنا پانی ضرورت ہوتا ہے جتنی سورج کی روشنی جتنی ہوا جن چیزوں کو ضرورت ہوتی ہے وہ سب اس کو کافی مقدار میں مل رہی ہوتی ہیں it can grow into a new plant اس سے کیا ہوتا ہے کہ نیا پودا نکل آتا ہے we say that the seed has germinated اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس جو بیج تھا اس کی نمو ہو گئی ہے مطلب وہ اگایا ہے اب آپ نیچے پکچر دیکھیں جو ساری باتیں اوپر بتائی گئی ہیں وہ نیچے پکچر کی طرح آپ کو بتائی گئی ہیں اس سیر ہے آپ نے اس کو مٹی میں جو ہے وہ لگا دیا اس کے بعد کیا ہوا ہے نیکس ٹیپ میں کہ وہ grow ہونا شروع ہو گیا آپ کے ایک جو ہے ہلکی سی green color کی ایک نظر آ رہا ہوگا اس کا part کہ وہ grow ہونا شروع ہو گیا اس بیج میں سے نکل آیا اس کے بعد کیا ہوا ہے نیکس ٹیپ میں کہ اس کی roots جو ہے وہ appear ہو رہی ہیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اور وہ بھی بڑھنا شروع ہو گئی ہیں پھر فورٹ سٹیپ میں کیا ہوا ہے کہ shoot pushes up and begins to grow جو اوپر والا part ہوتا ہے جو جس کے اوپر زمین سے باہر نشون ماؤنی ہوتی ہے اس کو shoot بولتے ہیں ٹھیک ہے وہ grow ہونا شروع ہو گیا باہر اور roots جیسا کہ آپ کو پچھلے سٹیپ میں بتائی گئے کہ وہ بھی grow ہونا شروع جاتی ہے نیچے زمین کے اندر اس کے بعد کیا ہوتا ہے اگلے سٹیپ میں کہ tiny roots taken water اب پھر یہ جو roots ہوتی ہیں ان کے ذریعے پانی اندر جاتا ہے پودے کے ٹھیک ہے پھر آگے نیکس ٹیپ میں آپ دیکھیں کہ اس کی growت ہونا شروع ہو گئی ہے اور اس shoot سے جو ہے وہ leaves نکلنا شروع ہو گئے پھر اس سر سے پودا باہر آگیا زمین کے اور اب مزید جو ہے وہ اس کی growت ہو گئی تو یہ ایک پروسیجر ہوتا ہے جس کے سیٹ سے جو ہے وہ ایک پورا پلانٹ بن جاتا ہے اس کے بعد نیکس پیج ہے جی اس پہ ہے concept check کہ آپ نے جو پیچھے پڑھے ہیں ابھی تین پیجز آپ نے reading کے پڑھے ہیں اس میں آپ کو کتنی سمجھ آئے گئے ٹھیک ہے تو کیا ہے tick the statements that are correct and put a cross next to any that are wrong اب آپ نے کہہ کرنا ہے tick لگانے اس statement کے آگے جو ٹھیک ہے اور cross لگانے جو ٹھیک نہیں ہے جو غلط ہے تو پہلا ہے اس کا point کہ seeds are always the same size اب جو بی جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایک ہی size کے ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہے آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ کسی پھل کا جو ہے وہ seed کسی طرح کا ہوتا ہے کسی کا کسی اور size کا ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ same نہیں ہوتے اس پہ آپ کیا لگائیں گے cross لگائیں گے اس کے بعد بی ہے کہ some seeds are carried away by the wind or water اب بی والا یہ ہے کہ کچھ ایسے seeds ہوتے ہیں جو ہوا کے ذریعے یا پانی کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں پہنچ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم نے پیچھے پڑا تھا ہم نے different جو ہے وہ methods پڑے تھے کہ کس طرح سے کون کو سے طریقے ہوتے ہیں جن کے ذریعے seeds ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں تو ان میں wind اور water بھی تھا see ہے آپ کے پاس all fruits have many seeds جو سارے fruits ہوتے ہیں ان سب کے بہت سارے بیج ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہے اس کا ایک کی سیڈ ہوتا ہے پیچھے ہم نے دیکھے تھے جن کے ذریعے سیڈز جو ہے وہ پلانٹ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے ڈیفرنٹ ویسٹ پڑے تھے وہ کون کون سے ویسٹ تھے کہ تھوڈ وینڈ ٹھیک ہے وینڈ کے ذریعے کسی دوسری جگہ پہنچ گیا اور وہاں پہ جا کے وہ لگ گیا زمین میں یا پھر اینیملز کی تھوڈ ہو گیا ٹھیک ہے یومنز کی تھوڈ ہو گیا ٹھیک ہے جیسے فارمرز خود ہی کلیکٹ کر رہے ہیں پھر خود ہی اس کو دیو ہے وہاں پہ لگا دیں کسی دوسری جگہ اس کے علاوہ اور ہم نے ایکسپلوجن بڑھا تھا اس کے علاوہ کچھ جو اینیملز ہوتے ہیں وہ بری کر دیتے ہیں خود ہی سیڈز کو اپنے فوڈ کو سٹور کرنے کے حوالے سے یعنی کہ وہ خود اس وجہ سے بری کر رہے ہوتے ہیں سیڈز کے بعد میں وہ اس کو یوز کریں گے لیکن وہ وہاں پہ پلانٹ لگ جاتا ہے اب نیچے آپ کے پاس ویجیٹیبلز کا ٹاپک ہے ٹھیک ہے آپ کو کون سی سبزی کھانا پسند ہے ٹھیک ہے انسان اور جنوار بہت ساری سبزیاں کھاتے ہیں ٹھیک ہے کچھ ہم سبزیاں کچھی کھاتے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ جو ہے وہ تب زیادہ اچھی لگتی ہیں جب ان کو پکا کے کھایا جائے ٹھیک ہے اب جیسے گاجر ہے مولی ہے کھیرہ ہے اس طرح کی جو سبزیاں وہ ہم کچھی بھی کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اب جیسے ہمارے پاس پالک ہے اس کو ہم نے پکا کے کھانا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بھنڈی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح اور بہت سبزی ہیں جن کو پکا کے کھایا جاتا ہے سم ویجیٹیبلز ہیں پارٹس آف پلانٹس اب کچھ ایسی ہوتی ہیں جو پودے کا حصہ ہوتی ہیں سچ ایس بسٹیم جیسے کتنہ ہوتا ہے ان کا وہ سبزی ہوتی ہے برڈ لیف اور روٹ ایس ویل ایس فروٹ مطلب اب کئی ایسے پلانٹ ہوتے ہیں جن کتنے ہی سبزیاں ہوتی ہیں کئیوں کے پتے سبزیاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے کئیوں کے جڑے ہیں ہم لوگ کھا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور کئیوں کا پھر فروٹ جو ہے یہ ڈیفرنٹ پارٹس ہوتے ہیں پلانٹ کے جن کو ہم لوگ جوز کر رہے ہوتے ہیں سم ویجیٹیبلز ہیں اپ آف پلانٹ اب کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جو پورے کا پودہ ہی وہ سبزی ہوتی ہے ٹھیک ہے ویجیٹیبلز آر گوڈ فار یو سبزیاں آپ کو پتا ہے کہ آپ کے لئے بہت اچھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے آپ کے صحت کے لئے آپ کو کھانی چاہیے ایٹ لوٹس آف دیم ٹو کی پھیل دیں اگر آپ نے صحت مند رہنا ہے تو آپ کو بہت سارے سبزیاں کھانی چاہیے ٹھیک ہے جی اب اسی پیج پر مزید نیچے آپ دیکھیں اگر تو جیسے ہم نے ابھی اسی پیراگراف میں پڑھا کہ کچھ کی روٹس جو ہیں وہ ویجیٹیبل ہوتی ہیں کچھ کے لیوز اور کچھ کے برڈز یہ وہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے اب لیو برڈز ہیں ٹھیک ہے اب کیبیج ہیں اور لیٹس ہیں ٹھیک ہے بندگو بھی جو ہوتی ہے جو یہ سلاعت کے پتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ خود جو ہیں وہ برڈز ہیں پورا جو اس کا پلانٹ ہوتا ہے وہ پورا ہی ایک برڈ ہے ایچ برڈ کنٹینز مینی لیوز اب ہر برڈ کے جو ہے وہ بہت سارے پتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایز برڈ جو ہیں کھا رہے ہوتے ہیں سبزی کے طور پر لیوز جیسے اب پالک ہو گئی مستر ہو گیا پلانٹ تو ان کی پتوں کو ہمウزی وجوئے برڈے فرورج کرتے ہیں ٹھیک ہے اس لئے اب آگے مزید دیکھیں گے کس کی روٹس کو ہم ایز آ ویگٹیبل اوز ، کس کے فروٹ کو ایز آدھا برڈے گ 있잖아요 ومم اراد برڈ ہو گئی ہیں جو یہ centres two pages جو ہے وہ مقبلیٹ ہو گئی ہیں پیشنے علیکشر میں ہم نے اولاکی انشاءاللہ واس انشاءاللہ کے لیے بس اتنا کافی ہے باقی انشاءاللہ نیکس میں رکھیں گے اللہ حافظ